امام حسن اور حسین بیمار ہو گئے تو بی بی فاطمہ نے منت مانی یالہ میرے بچوں کو شفا دے میں تین روزے رکھوں گی اللہ نے بچوں کو شفا عطا فرما دی بچوں نے بھی روزے رکھے سات آٹھ سال کی عمر تھی حضرت علی نے دیکھا میرے بچوں نے روزے رکھے ہیں تو کہیں سے جون لائے سیدہ پاک کو دیئے اس نے پیسے اور روٹیاں پکائیں جب این افطاری کا وقت ہوا کھانا سامنے آیا تو بکاری آیا اس نے صدا لگائی اے رسول کے گھر والوں کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی حضرت علی نے اور بی بی فاطمہ نے بچوں کی طرف دیکھا حضرت امام چھوٹے تھے انہوں نے سب سے پہلے برتن اٹھائے کہنے لگے امہ جان میں نہ لے جاؤں حضرت فاطمہ رشت کرنے لگی اپنے حصے کا کھانا جو انہیں بہت ضرورت تھی وہ کھانا باہر دی آئے امام حسین پانی سے روزہ کھولا اور خجور کھائی اور لیٹ گئے صبح پانی پیا اور خجور کھائی اور روزہ رکھ لیا شام ہوئی تو حضرت علی فرماتے ہیں اگلے دن روزے کے لیے جون لائیا فاطمہ کو دیئے پیسے اور روٹیاں پکائی دو دن کی بھوک تھی اے نفتار کے وقت آواز آئی مانگنے والے نے کہا بھوکا ہوں یتیم ہوں حضرت فاطمہ کہنے لگی بیٹا دیر نہ کر یتیم کا پیٹ بھرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے کھانا باہر چلا گیا تیسرا دن تھا افتاری کا ٹائم ہوا کھانا این سامنے تھا باہر سے آواز آئی مسکین ہوں لچار ہوں گھر بھی نہیں کھانا بھی کوئی نہیں امام حسین پھر اٹھے تیسرے دن کا کھانا بھی دے آئے کربلا کے لیے تیار کیا حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی نے حضرت علی فرماتے ہیں میں اپنے بچوں کو پکڑا اور مسجد لے گیا کہ کہیں بھوک سے میرے لال گر نہ جائیں ہامتے کامتے تینوں شہزادے داخل ہوئے مسجد میں قدم رکھا تو یوں لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا انتظار کر رہے تھے تیسرے دن کی مغرب پڑھنے لگے تو نبی پاک نے تینوں کے چہرے دیکھے فرمایا علیہ جبرائیل کھڑے ہیں فرما رہے ہیں تیرے تین دن کا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا ہے